ارفان ایک سفر یہ کہانی ہے اس مداری کی جس نے اپنے مقبولیت کے دم پہ جنگی کا ہر وہ مقام حاصل کیا جس کے لئے دنیا آج جد و جہب میں ہے یہ کہانی ہے اس ابنیتہ کی جس نے فلم کے چھوٹے موٹے رول کو اپنے ابنے کے دم پہ فلم کا مین کردار بنا دیا یہ کہانی ہے اس ہیرو کی جس نے اپنے اپنے کا لوہا نصیب بولی بڑھل کی ہولی بڑھ تک منوایا یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سو رول کرنے والے اس ابنیتہ کی جس نے سلام بمبے کے چھوٹی سو رول سے لے کے 32 فلم جیتنے تک کا سفر دیکھ کیا نمسکار دوستو میں ہوں چندن کمار اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹی چانہ بیہار ڈلی یہ جو ویڈیو ہے مسروح فلم ابنیتہ ایرفان کھانڈ کو ڈیڈیکیٹڈ ہے آپ کو پتہ ہے جیسا کہ ایرفان کھان جی اس وقت ہمارے بھی نہیں ہے تو بیہار ڈلیگیشن ان کے آتما کے سانتی کے لیے اس ور سے پراثنہ کرتا ہے اور ساتھی اس ور سے پراثنہ کرتا ہے کہ اس دکھ کے گھری میں ان کے پریوار اور ان کے چاہنے والے کو اتنی سکتی دے کہ وہ اس دکھ سے بہار آ سکے تو چلیے ویڈیو کو آگے جاری رکھتے ہیں بیسک ایرفان کھان جی اس سمائے ہمارے بیچ نہیں ہے اپنے سانسوں کے بجے سے لیکن یادوں کے بجے سے وہ ہمارے بیچ ہمیشہ رہیں گے دوستو ایرفان کھان کا جن سات جنبری انیس سو سرسٹ کو راستان کے جائپور سہر میں ایک میڈیم پریوار میں ہوتا ہے بچپن سے ہی ان کا فلم کے پڑھتی لگاؤ ہوتا ہے اس بجے سے وہ اپنی شروعاتی دینوں کے پڑھائی پورے کرنے کے بعد نیشنل اسکول آف ڈراما میں اینمیشن لیتے ہیں اور یہیں اپنے ابنے کا گن سکھتے ہیں اس کے بعد انہیں سلم بومبے نام کے ایک فلم میں چھوٹا سا رول آفر ہوتا ہے اس رول میں کافی بڑھیا وہ اپنا ابنے دکھاتے ہیں اس کے بعد ان کا سٹرگلنگ کا دور جو ہے شروع ہوتا ہے انہیں لگاتار دس پرسو تک کوئی ہندی فکچر فلم آفر نہیں ہوتا ہے لیکن وہ سیریل کرتے رہتے ہیں جیسے چندرکانتا چانک کے بھارت ایک خوچ اس طرح کے سیریل کرتے رہتے ہیں اس کے بعد انہیں دو ہزار ایک میں دی باریر یہ ہولیور فلم ہے ایک بریٹیس فلم اس میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے اس کے بعد وہ مر کے پیچھے نہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد لگاتار انہیں کئی سارے بولیور فلم اور ہولیور فلموں سے بھی آفر آنے لگتے ہیں اسی دوران وہ ہاسیل مقبول نیم سیک لائف ان میٹرو پان سنگھ تو مر اس طرح کے تمام فلمیں کرتے ہیں اور اپنے بہتین اپنے کے دم پر چار بار فلموں میں بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ بھی جیتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی کئی سارے فلم ایوارڈ جیتے ہیں کل ملا کے ان کے خانتے میں ٹوٹل 32 ایوارڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ فلموں کے لیے 34 بار نومینیٹ بھی ہوتے ہیں آپ کو بتا دے کہ ایرفان کان کا جیون کافی اسٹرگل بھرا رہا اور جندگی کے آخری چھنوں میں بھی انہوں نے کافی اسٹرگل کیا انہوں نے آخری فلم انگلیس میڈیم کیا ہے انگلیس میڈیم فلم کے سوٹنگ کے دوران وہ بیمار بھی تھے پھر بھی انہوں نے اپنے کرتبے کو نبھایا اور فلم کو پورا کیا تو یہ ایرفان کان کی کہانی تھی تو ملتے ہیں نیکس پیڈیو میں نیکس سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے بھائی اپنا اور اپنا پریبار کا خیال رکھے